آج فائنلی وہ ویڈیو آگئی ہے جس کا آپ کو انتظار تھا آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر آج میں آپ کو ایک اومرس ویب سیٹ بنا کر دکھانے والوں اور وہ بھی ورڈپیس کے اوپر اس ویڈیو میں ہم ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کرنے سے لے کر تھیم سیلیکشن اور پیمت میتھڈ تک سب کچھ کور کریں گے اس لیے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا کیونکہ میں نے اس میں بہت محنت کیا تاکہ آپ کو سب چیزیں آسان لگئے اور آپ اپنی ایک اومرس ویب سیٹ آسانی سے بنا سکیں سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کرنا کیونکہ یہ آپ کی ویب سیٹ کا آن لینڈ اڈریس اور سٹوری سپیس ہوتا ہے تو ہم یہاں بھی اپنی ہوسٹنگ کے اندر لاغ ان ہو جاتے ہیں سو ابھی ہم یہاں سے ایک اومرس ویب سیٹ برانا سٹارٹ کریں گے اپنی ہوسٹنگ سے آپ ڈیریکٹلی ویب سیٹ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو آپ کے پاس اس کی لاغ ان ڈیٹیل نہ ہو تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اپنا ویب پیس انسٹال کریں گے پھر اس کے بعد باقی چیزیں سٹیپ بے سٹیپ کریں گے جب آپ کے پاس ڈومین اور ہوسٹنگ ہو تو اگلی سٹیپ ویب پیس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے یہ آپ کی پریمیم ویب ہوسٹنگ ہوگی اس کے اوپر آکے آپ نے یہاں پہ منیجز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم ویب پیس انسٹال کرنے جا رہے ہیں ویب پیس انسٹال کرنا بہت ضروری ہے ویب پیس انسٹال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں پہ آنا ہے ویب سائٹ میں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لیپ سائٹ میں ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے آٹو انسٹالر کے اوپر کلک کرنا ہے آٹو انسٹالر کے اوپر کلک کرنے کے بعد ڈومین جو ہے وہ نظر آرہی ہے آپ کو اس ڈومین کے اوپر ہم ایک اومرس کی ویب سیٹ بنانے جا رہے ہیں سو فرس اف آل آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ورڈپیس انسٹال کرنا ہے اس کو اوپر بس ورڈپیس انسٹال کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ انسٹال ورڈپیس تو یہاں پہ ویب سیٹ ٹائٹل آپ نے لکھنا ہے اپنے اپنی ویب سیٹ کا ٹائٹل یہاں میں لکھنا ہے اس کے بعد ایڈمنیسٹریٹر ایمیل آجاتی ہے وہ آپ نے ایڈیٹیز رہنے دینی ہے اب نیچے جو ہے یہاں پہ ایڈمنیسٹریٹر یوزر نیم اور پاسٹ آپ نے لکھنا ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ جب آپ اپنے ویڈپیس کی لوگن کریں گے تو یہ اس کے لیے کام آتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا جو بھی ہے وہ سلائٹ کر لینا ہے میں ایڈیٹیز رہنے دوں گا اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورٹ چوز کرنا ہے پاسورٹ یہاں پہ لکھ لیتا ہے پاسورٹ سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈوانس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ٹومین ہے جس کے اوپر ہم بس ویب سیٹ بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد اپنے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے انسٹال کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ورڈپیس کاری انسٹال ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ نے اب دوبارہ سے یہاں پہ آکے فرسٹ کام آپ نے یہ کہنا ہے یہاں پہ لائٹ سپیٹ ہے یہ آپ نے یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے اس کو تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ایڈمن پینل کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ورڈپیس کے ڈیش بوڈ کے اوپر آگئے ہیں تو ہماری ورڈپیس انسٹال ہو چکی ہے اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ دوبارہ سے ہوسٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے آٹو انسٹالر کے اوپر جانا ہے اور اس کے بعد اب ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں وہ کامریس اب وہ کامریس بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کے اوپر ہم نے اپنی ای کامریس کی جو سٹور ہوگی جو ویب سائٹ ہوگی وہ ہم نے اسی کے اوپر کریٹ کرنے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے وہ کامریس آپ نے انسٹال کرنے کے لیے آپ نے سمپلی سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ سیم اسی طرح جس طرح ہم نے ورڈپیس انسٹال کیا تھا ٹائٹل آ گیا اور یہاں پہ ہم نے پاسورٹ لکھنا ہے پاسورٹ کے بعد آپ نے کیونکہ ویب سائٹ کو ایک کامریس فنکشنلٹی کیونکہ ویب سائٹ کو ایک کامریس فنکشنلٹی دینے کے لیے وہ کامریس انسٹال کرنا بہت ضروری ہے اور اب ہم یہاں پہ انسٹال کریں گے اس کو اور اوورائٹ کریں گے بارہ سے آپ نے ایڈبن پینل کے اوپر جانا یہاں پہ کلک کرنا ہم پروپر ورڈپیس کی ڈیشپورٹ پہ آ گئے ہیں اب یہاں پہ آگے آپ ڈیشپورٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وو کامریس سے ہم نے انسٹال کیا ہے یہاں پہ شو ہو رہا ہے نیکس ٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ افال یہاں پہ دونوں چیزیں ورڈپیس اور وو کامریس دونوں انسٹال ہو چکی ہیں اب نیکس ٹیپ آپ نے کرنا کیا ہے آپ سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں دیکھیں گے انسٹال پلگ 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 انسٹال اور اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں باقی یہ چیزیں آپ نے ایسٹیز رہنے دنی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے ڈیشپورٹ پہ آت دیں اب ہم بات کریں گی موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ جو کہ ہے سیٹنگ تو سیٹنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ سیٹنگ ہے سیٹنگ کے اوپر ہم کلک کریں گے سیٹنگ میں سب سے پہلے آپ نے یہاں بھی سائٹ ٹائٹل اگر چینج کرنا وہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایسٹیز رہنے دینا ہے تو آپ ایسٹیز اس کو رہنے دیں اس کے بعد ٹائگ لائن آ جاتی ہے ٹائگ لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں آن لائن شاپ یا کچھ بھی آپ ٹائگ لائن یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد سائٹ آئیکون آ جاتا ہے سائٹ آئیکون آپ یہاں سے اپلوٹ کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ سکھول کرنا ہے اس کو باقی کوئی بھی سیٹنگ آپ نے نہیں کرنی تھوڑا سا سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ آئیں گے اور یہاں پہ آپ نے time zone time zone آپ نے اس کا select کر لینا ہے time zone یہاں پہ آپ یہ آپ کی city کا time zone ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے ہمارا کراچی ہے تو یہاں پہ ہم کراچی select کر لیتے ہیں تو time zone select کرنے کے بعد آپ نے save change کے اوپر کلک کرنا ہے second option پہ آئے گے ہم یہاں بھی permalinks permalinks پہلی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب permalinks کیا ہوتے ہیں permalinks آپ کو basically آپ کی جو sco ہے اس میں آپ کو help کرتے ہیں آپ کی ranking اچھی ہوتی ہے اس سے یہاں پہ آپ نے ایک دفعہ اس کو ضرور چیک کرنا ہے کہ post name یہاں پہ آپ نے اس کو اسی کو select کرے رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر ٹک کرنا ہے یہ post name ہی ہونا جا آپ نے یہاں پہ کوئی بھی changing نہیں کرنی آپ نے یہاں پہ نیچے آگے save change کے اوپر کلک کرنا ہے اب next step جو ہے ہمارا privacy ہے privacy کے اوپر آئیں گے اب privacy یہاں پہ already selected ہے اگر آپ نے create کرنا ہے privacy policy کا page تو یہاں پہ آپ نے create کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ اپنا privacy policy page create کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو ہم اس کو as it is رہنے دیں گے یہاں پہ use this page کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ تکیں یہ updated successfully اب دوبارہ سے ہم ڈیشپورٹ پہ آئیں گے next step جو ہمارا ہے وہ ہے theme selection اب ہم بات کرتے ہیں اپنی ویب سیٹ کی ڈیزائن کی ویب سیٹ کی ڈیزائن کے لیے ہم نے theme selection کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈیشپورٹ پہ آکے آپ نے appearance میں جانا ہے appearance میں جا کے آپ نے themes کے اوپر کلک کرنا ہے themes کے لیے آپ نے add new theme کے اوپر جانا ہے یہاں پہ بہت ساری آپ کو free themes ملیں گی آپ نے یہاں پہ search کرنا ہے astra astra theme یہاں پہ ہم نے select کرنا ہے یہ astra theme آگیا آپ نے اس کو install کرنا ہے install کرنے کے بعد آپ نے اس کو active کرنا ہے so astra theme ہم نے یہاں پہ install کر لی ہے اب ہم ڈیشپورٹ پہ دوبارہ سے جائیں گے اور میں آپ کو یہاں پہ side view کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری بلکہ blank website ہے یہاں پہ کوئی بھی content آپ کو show نہیں ہوگا تو آپ نے یہاں پہ worry نہیں ہونا اب next step میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے dummy content dummy product آپ نے کیسے اس website کے اوپر لے کے آنے ہے تو ہم دوبارہ سے dashboard پہ آئیں گے تو آپ بات کرتے ہیں dummy content کی کیونکہ ہماری website بلکہ blank ہے ہم نے dummy product اس پر لے کے آنے ہے تو اس کے لئے آپ نے plugins میں جانا ہے plugins میں جانے کے بعد آپ نے add new plugin کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ search plugin کے اندر آکے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے starter templates اوکے تو یہاں پہ جو first of all آئے گا starter templates elemental WordPress یہاں پہ آپ نے یہ چیک کر لینا ہے یہ brainstorm force کا یہ plugin ہے یہ آپ نے install کرنا ہے اس کے آپ review بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے first of all آپ نے now کے اوپر click کرنا ہے تو جو ہی آپ اس کو active کریں گے یہ آپ کو کچھ few step کے بارے میں بتائے گا یہاں پہ تو first of all آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ دو options ہیں AI website builder اور یہاں پہ classic starter template آپ نے classic starter template کے اوپر یہاں پہ click کرنا ہے build with templates کے اوپر یہاں پہ click کریں گے starter templates کے اندر بہت ساری آپ کو templates ملیں گی یہاں پہ dummy content ہم نے یہاں سے اپنی website کے اوپر لے کے جانا ہے تو یہاں سے template select کرنے کے لیے آپ نے e-commerce پہ جانا ہے کیونکہ ہم e-commerce website بنانا جاتے ہیں آپ بھی online shop کے اوپر آنا ہے اپنے click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو premium اور free دونوں templates ملیں گی تو آپ premium کی دروہ گرد جانا چاہتے ہیں تو آپ نے کچھ certain amount ان کو pay کرنی پڑے گی بیٹ میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ آپ free template کے اوپر ہی جائے سو ہم یہاں سے free template choose کر لیتے ہیں تو یہاں بھی ہم cosmetic store template ہم اس کو اوپر کلک کریں گے ہم اس کو install کرنا ہے اب جو started template ہم use کرنے جا رہے ہیں اس کا میں آپ overview کرا دیکھیں ہم نے view کر کے دیکھا تو یہ dummy product store کے اوپر آگئی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس ہی کے اندر ساری product پر add کریں گے تو آپ نے دوبارہ سے dashboard پہ آنا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ dummy products کہا پہ ہوں گی تو آپ نے یہ پہ نیچے آنا ہے یہ products ہیں products کے اوپر جا گے آپ نے all product کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پہ جتنی بھی store کے اوپر dummy product پڑی ہوئی یہاں پہ show ہوگی تو یہاں سے آپ edit کر سکتے ہیں یا delete کر سکتے ہیں delete کرنا ہو تو آپ سارو کھو select کر کے اپ delete بھی کر پہ آنا ہے اس کے بعد آپ نے add new product کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے product کو add کرنا ہے product add کرنے کا طریقہ بہت کرنے ہے تو یہ ہماری product ہے skin oil کے لیٹی تو ہم نے یہاں پہ title لکھتی ہے اب آپ یہ سوچ for best skin whitening oil تو آپ نے اس کے اوپر جب یہاں پہ کلک کریں گے تو ہمارے لئے automatically یہ product کی description ہوگی وہ یہ type کر دے گا ٹھیک ہے تو product description یہاں پہ آجائے آپ نے اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آگے آپ نے اس کو paste کرنا ٹھیک ہے یہ آگے ہماری product description آپ اس کو modify کر سکتے ہیں اب آپ next کام یہ کرنا ہے کہ set product کے اوپر آگے آپ اس product کی image پہ لگانے ہے لگانے لگانے لئے آپ product کی image search پہ کر سکتے google سے download download کر سکتے ہیں تو set product کے اوپر جانا یہاں پہ product کی image download کر لینی آپ کچھ product image download کر کے یہاں پہ upload کرتے ہیں اور یہ product image set product کریں یہ image ہماری image product image first لگانی ہے اس کے بعد آپ پہ add product gallery کے اوپر آنا یہاں پہ جو مزید اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ product description کے اندر بھی pictures add کرنا یہ بہت ضروری ہے first of all یہاں پہ کر لیتے ہیں اب description کے اندر product image آپ نے کیسے لگانا ہے اپنے add media کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے select کرنی picture اس کے بعد insert کرنی یہ full size پہ آج جائے ایک اور picture ہم یہاں پہ add کر لیتے ہیں یہاں پہ دوبارہ سے add media پہ جائیں گے اور یہاں پہ یہ picture ہم دوبارہ سے add کر دیں گے تو یہ آگی اس کے بعد اس کو بھی ہم full size کر لیتے ہیں full size کیا اور اس کے بعد آپ نے scroll کرنا اور یہاں پہ ہم price set کرنے جا رہے ہیں ٹھیک اب product data کے اندر آج تو یہاں پہ آپ different options ملیں گے یہ basically affiliate product کے لیے آپ use کر سکتے ہیں اور variable product کے لیے آپ section use کر سکتے ہیں بٹ ہم store پہ کرنا جا رہے ہیں تو simple product کے اوپر آپ میں رہنا ہے اور یہاں پہ آپ نے price set کرنا یہ price کی کیا ہے for example price اس کی ہم کر لیتے ہیں یہ 900 ٹھیک ہے اس کی جو regular price ہوتی جو actual price وہ 900 ہے اور یہ پہ sale price ہم کر لیتے ہیں like 750 یہ ہماری sale price ہے اب schedule کے اوپر آج تو schedule sale لگی ہے ٹھیک ہے تو یہ sale price ہو جائے آپ یہ date select start date اور end date آپ یہ cancel کرتے رہے ہم یہ پہ question ہوگا کہ ہم اپنا جو رس show رہے ہم کیسے change کریں گے تو یہ آپ کو میں next step میں بتانے جا رہا ہوں یہ change ہو جائے آٹومی ٹھیک ہے اب یہ price set ہو گی so price set کرنے کے بعد آپ آپ next step چھو last step ہے آپ چھوز کرنے یہاں پہ ہی ڈیفرنٹ categories already بنی ہوئی ہیں آپ ان کو add ڈیوز کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ add new category اوپر click کرنا اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں skin oil اوکی یہ category اپنے add new category پہ click کریں گا تو یہ category add ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ select ہوگی اس کے بعد آپ ایک اور کام یہ کرنا ہے یہاں پہ tag لازمی یہاں پہ اپنے دینے tag ہم لکھ لیتے skin oil best skin oil ٹھیک تین سے چار tag آپ لازمی use کرنا یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ہم اپنی product publish کرنا جائے تو اپنے publish کے اوپر click کرنا ہے تو product یہاں سے publish ہو جائے تو اب بھی میں آپ کو view کر دکھاتا ہوں اپنی product ہم wizard store کے اوپر جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ والی product ہم نے جو یہاں پہ upload کی ہے وہ یہاں پہ show ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر click کریں گی click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ product ہم نے یہاں پہ upload کی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی title آگیا اس کی price بھی آگی اور یہاں پہ اگر ہم نیچے ہے تو یہ دیکھیں یہ جو picture ہم نے add کی تھی وہ بھی آپ کو show ہو رہی ہیں ٹھیک اور نیچے product description آگئی ہے یہ product description ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ step آپ کو ہر product کے لیے repeat کرنا ہوگا description کے لیے آپ جیپٹی کو use کر سکتے ٹھیک اور باقی آپ pictures where کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں آپ اپنی picture آنا تو وہ بھی اچھا ہے نہیں تو آپ free pictures use کر سکتے google سے تو یہ ہر product جو بھی upload کر رہی ہیں اس کا same method یہ ہی ہوگا اس کو repeat کرنا ہے step آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ پروڈکٹ کو ہم as a customer ہم اپنے آپ کو show کر رہی ہیں اس website کے اوپر آئیں تو ہم نے پروڈکٹ کرنا ہے پروڈکٹ کرنے کے لیے add to card کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے test کرنا کہ یہ جو product ہم نے پروڈ کی یہ پروڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو آخری آگے جو step آپ یہاں سے آپ نے skip نہیں کرنا کیونکہ next step میں آپ کو payment method کے بارے میں بتانے ظاہر klik کرنے کے بعد یہاں پہ billing address ہے ٹھیک ہے billing address میں fill کر لیتا next step میں آپ بتاتا ہوں so billing detail آپ نے یہاں پہ لکھلی اس کے بعد آپ یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے آپ place order کے اوپر klik کرنا ہے ٹھیک ہے اب place order کے اوپر جب click کریں گے تو یہاں پہ اس کے اوپر جب آپ payment method لگائیں گے تب یہاں سے product purchase ہوگی اب میں اگلی step میں آپ payment method add کرنے کے طریقہ بتانے جاروں ٹھیک ہے اب دوبارہ سے ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بتاؤ دو جلوں کہ وو cameras کے اندر default payment methods available ہوتے method add کرنے کے لئے بہت آسان طریقہ میں بتانے جاروں یہاں پہ آگے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور اپنے store کا address دینا یہاں پہ setting کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنے store کا یہاں address دی لینا ہے میں address یہاں پہ لکھ ہوں اب یہاں پہ selling locations selling location آپ نے country select کرنی ہے جہاں پہ آپ product to sell کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ all ہوگا اگر آپ specific country میں کرنا تو پاکستان میں پاکستان کی پاکستان select کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ location آ جاتی location کون کون سی location کے لی ہم یہ بھی select کر سکتے ہیں یہاں پہ location بھی چک کر لی چاہی سٹب میں یہاں پہ بتا رہے کہ taxes کے لیے آپ کوئی بھی check out کوئی tax ورہا پہ ایڈ کرنا چاہتے تو اپنے اس کو انیبل دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ open code اگر آپ use کروانا چاہتے تو یہ اپنے چینج کر سکتے ہیں پی کر سکتے ہیں انڈین روپیز میں کر سکتے ہیں جو بھی اپنے currency چینج کرنی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ شپنگ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ جو جن جن زون میں آپ ملہ شپنگ کرنا چاہتے ہیں ان کا یہاں پہ سکتے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایسیا لکھتے تو پاکستان لکھتے تو یہاں پہ پاکستان کے اندر کچھ سیٹی ہیں تو جہاں پہ فری شپنگ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جیسے سلام باد آگیا ٹھیک ہے اب یہ آپ سیٹی بھی سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سیب چینج کے اوپر اپنے کلک کرنا ٹھیک ہے یہ سیب ہو جائے گا اب ابھی ہم جو ہے پیمیٹ بتانے جاروں کی پیمیٹ کون کون چی آئیڈیل ہے یہاں پہ بہت ساری آپ کو نظر آئیں گی ہم نیچے آز آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ڈیریکٹ بینگ پیمیٹ ہے چیک پیمیٹ ہیں کیش ڈیلی جس کو سی او ڈی بھی کہتے تو یہاں پہ آپ پی 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 میں آپ کو بتات ہوں ہوں ہم یہاں پہ ڈیریکٹ بینگ کے تھو پی پی میں لینا چاہتے تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹ اپ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈیٹیل جو ہے یہ پی میں ٹھو ہے یہ بنک ٹرانسفر ہے تو بنک ٹرانسفر اکاؤنٹ نیم لکھنا ہے پی اکاؤنٹ نیم لکھ دیتے ہم ایک اب ٹھیک ہے آپ کا جو بھی اکاؤنٹ نیم ہوگا وہ اپنے دینا ہے اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھ دیتے یہ اکاؤنٹ نمبر میں نے ویسی روپ یہاں پہ لکھ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے الائٹ بینک ہم کر دیتے پوسٹل کوٹ کر دیتے آئی بین کر دیتے اور سوٹ کوٹ جو بھی آپ کا ٹھیک ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ دینی ہے اگر آپ کے دو سے تین بنک کے اکاؤنٹ ہیں تو اپ ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر گئے مزید یہاں پہ اکاؤنٹ کر سکتے تو یہ بنک ڈیٹیل ہم نے ایڈ کر دی سیف چینج کے اوپر اپنے کلک کر سیف ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد ہم دوبارہ سے یہاں پہ آتے ہیں پیمیرز کے اوپر اب جو ایک پیمن میتھڈ ہے وہ ہم نے یہاں پہ آٹ کر لی ہے وہ ہے بنک ٹرانسفر سو نیکس ہمارا پیمن میتھڈ ہے وہ ہے کیس ڈیوی جس کو سی ڈیوی بھی کہتے آپ نے اس کو ہون کرنا یہاں سے اس کے بعد آپ نے فین سی ٹپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سی اوڈ جو ہے ہے اور لوکل پی کپ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لی جی اس کو آپ چک کر لی جی اس کے بعد آپ نے سی چینج کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہماری جو سی اوڈ جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ بھی ایڈ ہو چک ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ سے پیمنٹ میں آتے میں آپ کو دوبارہ سے سٹور کے اوپر لے کے جا گئے وہ پیمنٹ پرچیز کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پوپر پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پیپال اس کے ساتھ کیسے لنک کریں گے تو یہاں پہ جائیں گے دوبارہ سے سٹور کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اور یہ جو پروڈکٹ ہم نے اپلوڈ کی تھی ہم اس کو پر چیز کر لیتے اس کو add to card کریں گے add to card کرنے کے بعد ہم view card کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ product ہے ہماری آپ نے proceed to check out کے اوپر کلک کرنا ہے bank جو ہماری billing details already یہاں پہ add ہے اب دیکھیں یہاں پہ دو چیز ہیں یہ دیکھیں ہم bank transfer جو payment method add کیا اس میں وہ بھی sure ہے اور یہاں پہ cash on delivery بھی show رہا ہے first of all میں آپ cash on delivery کا بتا دیتا ہوں یہ آپ نے slide کرنا ہے اور اس کے بعد ہم place order کرتے ہیں دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں order ایک place ہو چکے اب یہ order ہمیں email پہ receive ہوگا emails پہ جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ order کھا پہ ہم receive ہوگا یہ پہ دیکھ سکتے ہمیں email receive ہو ہے جو کہ ہم نے cash on delivery payment better کو use کرتے ہوئی یہ order کی ہے اب دیکھیں کہ یہ product تھے اور یہ quantity ہے یہ price آگی اور اس کے بعد یہ customer billing address ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ order receive کر سکتے ہی cash on delivery پہ اب next step میں آپ کو بتانے حظہر ہوں کی آپ نے bank transfer کی through کی سے کرنا ہے دوبارہ سے ہم اس product کو purchase کرتے ہم اس کو add to card کریں گے اور اس کے بعد آپ view card کرنا ہے view card کرنے لیے ہم proceed to check out کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے bank transfer کرنا ہے تو bank transfer کے اوپر 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 website پہ آگے bank transfer گی through check out کرے گا تو یہاں پہ bank آپ کی ڈیٹیل وہ یہاں پہ شو جائے گی یہ bank کا نام ہے یہ sorry یہ account title name ہے یہاں bank name ہے یہاں پہ account number آگیا یہاں پہ آپ کا جو branch code ہوتا ہے اور ibn یہاں پہ آگیا order سو جب یہ payment ہو جگی ہمیں اس کے بعد آپ اپنی product کو دیلیبر لگا کہ اس کو pack کر کے آپ اپنے customer کو deliver کر سکتے ہیں تو یہ دو payment method جو جو ای 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 اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گیا اس کے لیے آپ کو simply paypal کے لیے آپ plugins میں آنا پڑے گی یہاں پہ اپنے add new plugin کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ ہم plugin add کرتے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں paypal so یہاں پہ paypal plugin for payments plugin for paypal آجائے یہاں پہ ہم نے اس کو install کرنا ہے install کرنے کے بعد آپ نے اس corrective کرنا ہے تو یہاں پہ paypal دوائس کے ساتھ add کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو cross کرتے ہیں so اب آپ نے دوبارہ سے وو cameras کی setting میں آنا ہے اور payments میں آنا پہ پیمٹ میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے یہ paypal ہے تو paypal کی ہم اس کو connect کرنے جا رہے ہیں پہ 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 کھلک کرنا یہاں پہ کھلک کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ پہ 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 کریں گے دن آپ آپ سے وہ password پوچھے گا verification code آئے گا تو آپ اس کو verify کریں گے تو آپ کی paypal جو ہے وہ آپ کی جو paypal وہ link ہو جائے گا آپ کی website کے ساتھ ٹھیک payments میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں end پہ یہاں پہ یہ وضا payment gateway by payments plug ins تو آپ جو last step ہے ہمارا وہ website customization ویب سائٹ ہم اپنی elementary کے اندر customize کر رہی ہے use کرنا بہت easy drag and drop چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ میں آپ دکھا دیتوں کہ اپنے ویب سیٹ کو کسٹمائز کرنا کیسے کرنا ہاتی ہے basically یہ store تھا ہمارا میں آپ کو دکھا containers کے section ملیں گے بہت easy آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں first of all heading ہاتی ہے heading کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے یہ ایڈنگ پہ کلک کریں یہ ایڈنگ جو آپ کی home page کے اوپر پکچر آرہی اوپر ایڈنگ آرہی ہے اب box image کے اوپر کلک کریں گے تو اس box کے اندر آپ image بھی ایک ایڈ کر سکتے button کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ button ہے ٹھیک ہے اب یہ تین چیز ہیں یہ کنٹینرز کے اندر اب کنٹینرز یہاں پہ اگر آپ نے اس title کو change کرنا تو یہاں پہ یہاں پہ یہ title آپ change کر سکتے ہیں یہ description آگی یہ change کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ button ہے یہ basically یہ پہ کسی بھی product کا link دے سکتے ہیں یا جو ہے آپ اس کو مزید customize کرنا چاہتے ہیں تو یہاں style پہ جائیں گے تو یہاں سے آپ اس position change کر سکتے ہیں یہاں سے میٹ میں لیا ہوں تو یہ دیکھیں میٹ میں آ جائے گا اگر میں اس کو یہاں سے رائیٹ سیٹ پہ آ جائے گا تو میں اس کو left سیٹ پہ یہ رکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد text shadow آ جاتا ہے یہاں پہ text color آ جاتا background color آ جاتا background color آپ change کرنا ہے تو آپ یہ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے text color change کرنا تو آپ اس کے اوپر klik کریں گے تو یہاں سے text color سکتے ہم یہاں سے green کرتا ہوں next container کے اگر ہم klik کریں یہ next container ہے تو یہ heading کے اوپر جائیں گے تو یہ ہم نیچے لے جائے یہاں پہ جہاں پہ ہماری product پہ add ہے اب ان کو customize کر سکتے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ left side پہ آپ اس key adding change کر سکتے image box کے اوپر klik کریں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں کوئی image use کر سکتے اگر نہیں تو آپ as it is title or description description بھی یہاں پہ short codes کے بات کی جائے تو یہاں پہ short codes آ جاتے ہیں یہ جتنے بھی code ہیں یہاں پہ product code ہے وہ یہ ہے اب short code کے اندر 8 product add ہے اور 4 column ہے ٹھیک ہے اب column زیادہ بھی کر سکتے ہیں 5 column کریں ہیں تو یہاں پہ آپ 5 product کر سکتے ہیں 6 column add کریں 6 product add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جتنا بھی آپ اس کے limits کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ جو limits ہیں یہ 8 ہیں مللہب کہ 8 product آپ یہاں پہ show کروانا چاہتے ہیں اگر 10 کروانا چاہتے ہیں 12 کروانا چاہتے ہیں آپ کو چیزیں سمجھ بھی آجائے اس کے بعد اگر ہم فوٹر کی بات کریں یہاں پہ نیچے تو یہ latest بھی آجاتی یہاں پہ یہ latest ہیں آپ ان کو بھی edit کر سکتے ہیں یہاں پہ click کریں گی edit ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ social icons use کر سکتے ہیں اپنی social جتنی بھی ہیں facebook instagram ڈک ڈک youtube کی آپ یہاں لنک دے سکتے ہیں اور اس کے بعد فوٹر کی بات کیجئے فوٹر بہت ضرور گیا آپ یہاں پہ دیکھیں copyright تو آپ کا as it is وہ automatically change ہو جائے جب آپ آپ اپنی website install کریں گے اب یہاں contact detail یہ کہاں سے change ہوگی contact detail کے لئے میں آپ بتا دیتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ footer builder کے اوپر آئیں گے اس کے اوپر اپنے click کرنا ہے یہ ہم یہاں پہ نیچے آجتے ہیں footer میں یہ ہمارا آگیا footer ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ click کر کے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں یہاں پہ click to edit this menu یہ basically menu ہے تو آپ نے اس کو edit کرنا تو آپ edit کریں اس کے اوپر click کریں گے سب سے پہلے contact detail آجاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ link ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اپنا جو number ہے وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں اپنا telephone number تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں like یہ دیکھیں contact number میرا change ہو کرنے کے بعد آپ publish کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ کی changing جو ہوگی وہ save ہو جائے گی ٹھیک ہے تو footer میں بھی ساری میں بتا دیں کہ footer بھی آپ میں کیسے change کرنا ہے اس کے بعد logo ہے تو logo بہت easy ہے logo آپ change کر سکتے ہیں یہ logo ہے لوگو کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ elementor میں بھی edit کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی edit کر سکتے ہیں اس کو side logo title کو کلک کریں گے آپ تو یہاں بھر جا کے آپ اپنا یہ بھلا جو ہے یہاں سے remove کر گیا آپ اپنا logo بھی change کر سکتے ہیں سو سب کر سکتے ہیں مزید product کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو store جو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پہ آگیا دوستو یہ تا step by step guide اپنی e-commerce website wordpress پر بنانے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو like share ضرور کریں اور نیچے commerce میں آپ اپنی feedback ضرور دیں ویڈیو بھی اس کے اوپر لے کے آنگا کہ آپ proper اپنا home page کیسے design کریں گے اپنی جو اے properties کو مزید customize کیسے کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں اور add کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لینجر کوئی بھی کوئی س نہ تو مجھے commerce سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ